نشیرہ ورکہ میں آج ایک بہت ہی افسوسناک اور دل خراش واقعہ پیش آیا ہے جسے سن کر ہر انسان کی روح کام جائے مٹو بائیکے کے بائی پاس پر مارکی کے قریب ٹریکٹر ٹرالی کے نیچے آ کر مٹو بائیکے کا رہائشی موٹر سائیکل سوار سترہ سالہ لڑکا محمد عمر سیٹ جہاں بھاک ہو گیا محمد عمر کا سر کچلا جانے کی وجہ سے ناقابل شناکت ہو گیا تھا موکہ پر پہنچ کر اس کے نانا نے اس کی شناکت کی حادثہ کی اطلاع پا کر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جوان اور پولیس جائے وکوہ پر پہنچی اور محمد عمر کی میت کو مقامی ہسپتال پہنچایا اور پولیس مصروف تفتیش ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نشیرہ ورکہ میں آج کل اس طرح کے بہت واقعات سامنے آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں آج کل غندم کا موسم ہے اور ہر زمیدار ٹریکٹر ٹرالی لے کر روڈ پر نکلتا ہے اور اس کی لا پرواہی کی وجہ سے بہت سارے لوگ لکمہ اجل بن جاتی ہیں ان کی لا پرواہی کی وجہ سے کتنے گھروں کے چراغ گول ہو جاتے ہیں کتنی ماں کے بیٹے کتنی بہنوں کے بھائی ان سے جدا ہو جاتے ہیں ابھی آپ کچھ دن پیچھے کا واقعہ دیکھ لیں جو شیخ پورا میں پیش آیا کہ صرف بچوں کی معمولی سی لڑائی پہ آٹھ افراد کو قتل کر دیا گیا ہے یہ تو تھی آج کی خبر کے جو نشیرہ ورکہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا مزید اسی طرح کی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ اگر اب تک ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ